السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 26 یوم مطیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم مطیر محصوب صفت ہے یوم دن مطیر کا مطلب ہوتا ہے بارش والا مطرن بارش مطیرن بارش والا یعنی بارش والا دن ایک بارش کے دن کی بات چل لئی ہے بارش کے دن کیا کیا ہوا تھا یہاں پر اس کو بیان کیا جا رہا ہے نظر المطر فی اللیلی نظل ینزلو نازل ہونا نظر المطر بارش نازل ہوئی یا بارش ہوئی سمپل کر سکتے ہیں بارش ہوئی فی اللیلی رات میں رات میں بارش ہوئی وسالت ترق وسشوارع سالت نہیں ہے یعنی یہ جو سیل کے بعد یہ علف ہے یہ حمزہ نہیں ہے اگر حمزہ ہوتا تو یہ تو سالیس الو پوچھنا سوال کرنا وہ والے معنی ہو جاتے ہیں لیکن سالہ سالہ کا مطلب ہوتا ہے سالہ یسیلو بہجانا سالہ یسیلو مطلب ہوتا ہے پانی میں بہنا یا پانی کا بہنا اسی بولتے ہیں سیلاب سیلاب جس کو بولتے ہیں اسی سے بنا ہے وہ تو سالت ترقو سالت مونس کا سیغائے واحد مونس غائب کا سالہ 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 سالت ترق ترق جمع ہے طریق ان کی راستے راستے بہ پڑے یعنی پانی کے ذریعے سے راستے فل بہ پڑے وشوارع شوارع جمع ہے شارعن کی اس کا مطلب ہوتا ہے سڑک راستے اور سڑک سب کے سب بہ پڑے ونشاء وحلن کثیرن نشاء ینشاء کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہو جانا ٹھیک ہے اور پیدا ہو گیا وحلن کثیرن بہت زیادہ کیچڑ وحلن وحلن بولتے ہیں کیچڑ کو ٹھیک ہے اور بہت زیادہ کیچڑ پیدا ہو گیا بن گیا نشاء بن جانا پیدا ہو جانا اور کیچڑ بھی کیسا تھا زلق بہن ناسو زلق یا زلق کا مطلب ہوتا ہے فسل جانا بہی جس میں یعنی بالوحل حادمیر جا رہی ہے وحلن کی طرف کہ زلق بہی کہ جس کیچڑ میں فسل گئے ان ناسو لوگ ٹھیک ہے کہ جس کی چڑ میں لوگ فسلے وَتَوَسَّخَتِ السِّيَابُ تَوَسَّخَ يَتَوَسَّخُ تَوَسَّخًا بابِ تفاقل سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گندے ہو جانا وَسِخ وَسِخْ گندوں کو بولتے ہیں نا تو اسی سے ہی تَوَسَّخَ گندہ ہو جانا ٹھیک ہے یہ بھی مونس ہے چونکہ آگے سیاب ہو جوا مقصر ہے جوہ مقصر مونس کی حکم میں ہوتا ہے ہم انشاءاللہ گرامر میں آپ کو بتائیں گے تو اسی لئے یہاں پر یہ بھی تَوَسَّخَ مونس کا سیغہ آیا ہے اسیاب سعوبن کی جمعہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کپڑے کپڑے گندے ہو گئے وَإِذَا سَارَتْ سَيَّارَتُن اور جب بھی کوئی گاڑی چلتی کوئی گاڑی نکلتی کوئی گاڑی جاتی سارا سارا یسیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا سارت سیارت سیارت سارے سے ہی بنا ہے چلنے والی یعنی گاڑی اور جب بھی کوئی گاڑی چلتی تَتَا يَرَ الْمَاُو تَتَا يَرَا يَتَا تَا يَرُو تَتَا يُرَن باب تفاعل سے اس کا مطلب ہوتا ہے چھیٹے اڑنا ٹھیک ہے تو تَتَا يَرَ الْمَاُو پانی کی چھیٹے اڑتی تھی جیسے پانی میں کو کوئی گاڑی جاتی ہے تو اس کی باقی چھیٹے چاروں طرف اڑتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی کو بتایا گیا ہے کہ تَتَا يَرَ الْمَاو پانی کی چھیٹے اڑتی پانی اڑ جاتا تَهِرُن ٹھیک ہے پرندہ تَا يَتِیرُ اڑنا اسی سی تَتَا يَرَا کا مطلب ہوتا ہے چھیٹے اڑنا پانی کی چھیٹے اڑنا ٹھیک ہے تَتَا يَرَ الْمَاو تو پانی کی چھیٹے اڑتی اِنْ قَطَعَ الْمَطَرُ فِي الصَّبَاحِ اِنْ قَطَعَ یہ اینقطیوں کا مطلب ہوتا ہے منقطع ہو جانا رک جانا ٹھیک ہے ٹھہر جانا اِنْ قَطَعَ الْمَطَرُ بارش ٹھہر گئی فِي الصَّبَاحِ صبح میں وَأَمِنَ النَّاسُ اَمِنَ يَأْمَنُ چین و سکون میں ہو جانا اور لوگوں کو چین و سکون ہو گیا لوگ سکون میں ہو گئے ٹھیک ہے امینہ مامون ہو گئے ٹھیک ہے سکون ہو گیا لوگوں کو تو پھر کیا ہوا خرجو یمشونہ وہ نکل کر چلنے لگے خرجو لوگ نکلے یمشونہ چلنے لگے یہاں پر انترجمہ کریں گے چلنے لگے ٹھیک ہے خرجو یمشون اور وہ گھروں سے نکل کر چلنے لگے کہاں پر اَلَ الشَّوَارِعِ سڑکوں پر سڑکوں پر چلنے لگے وقت توسخت سیابوہم بالوحلی وحلن ہوتا ہے ہاں پر سکون زبر یہاں پر غلط ہے وقت توسخت اور جو ہے گندے ہو چکے تھے کیچڑ میں ہو چکے تھے سیابوہم لوگوں کے کپڑے بالوحلی کیچڑ میں توسخت گندے ہو جانا کس چیز میں گندے ہو گئے یہاں پر بالوحلی انہوں نے باقاعدہ یہاں پر لکھ دیا ہے کیچڑ میں باقے درجہ میں کریں گے میں اور ان کے کپڑے کیچڑ میں گندے ہو گئے تھے چونکہ اس وقت کے زمانے میں سب سڑکیں کیسی ہوتی تھی ایک دم کچھی سڑکیں ہوتی تھی آج کل تو پکی سڑکیں ہونے لگی لیکن اب بھی گاؤں دیاتوں میں یہی آل دیتا ہے کہ ذرا سی بارش آ جاتی ہے تو پھر کیچڑ ہی کیچڑ ہونے لگتا ہے تو وہی بتا رہے ہیں وقت توسخت اور ان کے کپڑے گندے ہو گئے تھے کیچڑ میں اب آگے بتا رہے ہیں زلقہ اور زلقہ دونوں ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں اوپر زلقہ آیا تھا اور یہاں پر ہے زلقہ دونوں آتا ہے زلقہ بھی اور زلقہ بھی زلقہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے فسل جانا ایک آدمی فسل گیا بعض کا ترجمہ کریں گے ہم ایک ایک آدمی فسل گیا اور وہ گر گیا فی الوحلی کیچڑ میں کہ ایک آدمی فسل اور کیچڑ میں گر گیا تو کیا ہوا لوگ ہسے اس پر وہ آدمی بھی ہسا جو گرہ تھا کیچڑ میں وہ بھی ہسا اسی لئے الرجل پہ لفلام ہے مطلب خاص آدمی جس کا تذکرہ پیچھا گیا ہے اور وہ آدمی بھی ہسا وَتَوَسَّخَتْ سِيَابُهُ جِدَّن اور اس کے کپڑے خراب ہو گئے بہت زیادہ دہی توسخہ گندے ہو جانا اس کے کپڑے گندے ہو گئے جدن بہت زیادہ وَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ اِذْ جَاءَ الْمَطَرُ وَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ اور لوگ چل رہے تھے کس طرح مطمئنین اتمنان کے ساتھ بہت سکون کے ساتھ مطمئنن اسم فائد ہے مطمئنین جبا مذکر سالم حالت نسبی میں ہے کیوں ہیں حالت نسبی میں انشاءاللہ ہم گرابر میں آپ کو بتائیں گے تو کیا ہوا لوگ بہت سکون کے ساتھ چل رہے تھے اتمنان کے ساتھ چل رہے تھے اِذْ اچانک یہ اِذْ ہے اچانک اِذْ آگر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب لیکن اِذْ کا مطلب ہوتا ہے اچانک اِذْ جَاءَ الْمَطَرُ اچانک بارش آگئی دیکھیں جا اے جیو کا جو ورڈ ہے وہ المطر بارش کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں نزلہ ینزلو کا ورڈ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں تو اِذْ جَاءَ الْمَطَرُ اچانک بارش آگئی عَلَا غَفْلَتِن دیکھیں یہ دو بار لے آئے عَلَا غَفْلَتِن اچانک اس بھی لے کے آگئے اور عَلَا غَفْلَتِن بھی یعنی غفلت میں عَلَا کا ترجمہ کریں گے میں غَفْلَتِن یعنی ہمیں بلکل اس بات کی طرف سے غفلت تھی کہ اب تو بارش آئے گی ہی نہیں اب تو بارش بھی بند ہو گئی یہ لوگ باہر نکل گئے ہیں تو سب غفلت میں تھے تو عَلَا غَفْلَتِن کا ترجمہ یہ ہم کیا کریں گے اچانک کا کہ اچانک بارش آگئی غفلت کے وقت بارش آگئی فَبْتَلَّتِ السِّيَابُ اِبْتَلَّ اِبْتَلُ بھیگ جانا ٹھیک ہے گیلہ ہو جانا ٹھیک ہے فَبْتَلَّتِ السِّيَابُ تو کپڑے بھیگ گئے السِّيَابُ جمع مکسر ہے تو مؤنس کے حکم میں ہے اسی لئے اِبْتَلَّ مؤنس آیا ہے اور کپڑے کیا ہو گئے وہ گیلے ہو گئے وَقَانَ بَعْضُ الْعُقَلَاءِ قَدْ أَخَذُوا مَعَهُمُ الْمَطَرِيَّاتِ مَطَرِيَّاتِ طوا پر زبر سکون نئے ٹھیک ہے مَطَرِيَّتُن کا مطلب ہوتا ہے چھاتا امریلا ٹھیک ہے چھتری وَقَانَ بَعْضُ الْعُقَلَاءِ اور کچھ عقل مند لوگوں نے کچھ جو ہے ہشیار لوگوں نے بَعْضُ الْعُقَلَاءُ عُقَلَاءُ عاقِل کی جمع ہے عقل رکھنے والے بَعْضُ الْعُقَلَاءُ کچھ عقل مند لوگوں نے قَدْ أَخَذُوا لَيْلِي تھی اَخَذَا لَيْلِنَا لَيْلِي تھی مَعَهُمْ اپنے ساتھ الْمَطَرِيَّاتِ چھتریان ٹھیک ہے چھتریان لیلی تھی دیکھیں الْمَطَرِيَّاتِ مفعول ہے اس کے بعد بھی اس پر زیریں مفعول ہونے کی وجہ سے کیوں کیونکہ یہ ہمارا جمع مونس سالم ہے جمع مونس سالم پر کبھی بھی زبر نہیں آتا زبر کی جنگہ زیر آتا ہے انشاءاللہ ابھی گرامر میں اس کو میں اور اچھے سے کلیر کر دوں گا اور کچھ عقل مندوں نے لے لی تھی اپنے ساتھ چھتریان فا چنانچہ نشرو ان سب نے پھیلا لی نشرو شروع کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا نشر کرنا کہتے ہیں نا کہ بھائی اس چیز کو نشر کر دو پھیلا دو فنشرو تو انہوں نے پھیلا دی ہا ان کو یعنی چھتریوں کو انہوں نے پھیلا لیا کھول لیا مطلب اب یہاں فتحی افتحو کا بھی یوز کر سکتے تھے لیکن نشارہ یہاں پر بہت اچھا یوز کرنا ہے چھتری کھولنے کے لیے نشارہ کا ورڈ ہم یوز کریں گے فتحی افتحو کا ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے فنشرو چنانچہ انہوں نے ان چھتریوں کو کھول لیا اردو میں تو ہم کھولنا ہی کہیں گے وَكُنْتُ تَرَقْتُ مَتَرِيَّتِ اور جو صاحب کتاب ہے حضرت مولانا ابو الحسن صاحب وہ کہہ رہے ہیں اور میں نے چھوڑ دی تھی اپنی چھتری کُنْتُ تَرَقْتُ میں چھوڑ کر آ گیا تھا اپنی چھتری فِل بھئی تھی گھر میں کیوں وَزَنَنْتُ اور میں نے گمان کیا تھا وَزَنَنْتُ زَنَّ يَزُنُّ سے واحد متقلم کا سکھا ہے انقطع رکھ جانا ٹھیر چکی ہے فَتَعَصَفْتُ جِدَّن چنانچہ میں نے بہت افسوس کیا فَتَعَصَفْتُ میں نے افسوس کیا جدن بہت زیادہ وَجَرَئِتُ اور میں بھاگا جراجری دوڑنا بھاگنا وَجَرَئِتُ اور میں بھاگا وَرَجَعَتُ الْبَيْتِ اور میں گھر لوٹ آیا واپس میں گھر لوٹ آیا وَقَدْ ابتلت تو آج کی ویڈیو میں بس ہمیں انشاءاللہ اتنا ہی رکھتے ہیں باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ